اسلام علیکم ڈیر سوئنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ٹھیک تھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے ڈیر سوئنٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا نائنٹھ کلاس اسلمیات کا پیپر پیٹرن کے کس طریقے سے آپ کیاری کر کے فول مارکس حاصل کر سکتے ہیں ڈیر سوئنٹس اسلمیات کے پیپر میں کیا ہوتا ہے یہ مارکسی ڈسٹروبیشن پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد چوبیس نمبر کے آپ کے شارٹ کسٹن ہونے ہیں شارٹ کسٹن جو آپ باقی کمسٹری میں بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ تیس نمبر کی ہوتے ہیں تو یہاں پہ چوبیس نمبر کے شارٹ کسٹن آپ کو ملیں گے اور سولہ نمبر کے آپ کو کیا ملیں گے لانگ کسٹن ملیں گے لانگ کسٹن جس طرح آپ نے دیئے ہوگا کمپیوٹر کا پیپر یا پاک سٹیڈی کا پیپر بھی سیم تو سیم ہونے والا ہے تو ٹوٹل مارس اس کے جو ہوں گے وہ کیوں تنے ہوں گے فیفٹی مارس کا یہ آپ کا پیپر ہوگا اور جس میں پاسنگ مارک آپ کے ہوں گے وہ پاسنگ مارک آپ کے کتنے ہوں گے سیونٹین ہوں گے تو ڈیر سوئنٹس آپ نے سیونٹین تو نہیں لینے یقین ہے زیادہ نمبر لینے کیونکہ سلمیات کا پیپر ہے تو اٹلیسٹ فورٹی فائی پلس ڈیر سوئنٹس آپ نے لازمی لینے اب اس کی مکمل میں آپ کو تفصیل بتا دی دو ڈیر سوئنٹس پیپر پیٹرن کا کہ کوسٹن نمبر جو وان آپ کا ہوگا یعنی کہ ماروزی ٹائپ جو پیپر ہوگا کوسٹن نمبر وان وہ دس ماروزی اس میں ہوں گے دس نمبر کا وہ ہوگا اور پندرہ منٹ اس کے لئے آپ کو دی جائیں گے یہ میں آپ کو بورڈ کے پیپر بھی ساتھ میں دکھاتا ہوں یہ ڈیر سوئنٹس دیکھیں یہ دوزرکیس کا پیپر ہے تو اب دیکھیں یہ پندرہ منٹ کا وقت ہے پندرہ منٹ ہے اس میں اور جو اس میں مارکس ہیں آپ کو نمبر ملیں گے وہ بھی دس ملیں گے اور باقی جی کے یہ ابجیکٹیو ٹائپ پیپرٹی کے دس ہی ماروزی ہوں گے تو دیکھو نا کہ یہ تم کہہ دو کہ مال غنیمن مال ہے اللہ کا اور فرشتوں کا رسول کا صحابہ کا مومنوں کا تو اس میں سے صحیح جو آپشن ہوگا وہ آپ نے لگان ہوگا اور اس طرح یہ تم جان لوگ تمہارا مال اور اولاد ہے خوبصورتی سزا انا فتنہ ٹھیک ہے تو اس طرح کے آپ کے ماروزی ہوں گے یہ میں آپ بتا دوں تو یہ کہاں سے ہیں یہ آپ کے قرآنی آیات جو صورت الانفال ہے اس میں سے آپ کے پانچ ماروزی بنیں گے یعنی کہ دیکھیں یہ شروع والے جو ماروزی آپ کے بنے ہوئی ہیں یہ صورت انفال میں سے بنے ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے کروں سے نکلے ٹھیک ہے تو یہ جو ترجمہ ہے اس طرح وہ بھی اسی سے آیا ہے اس کے بعد اب یہاں سے جو شروع علم حاصل کرنا فرض ہے یہ ایک درسہ ہے یہ حدیث میں سے شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ حدیث کے مطابق بھی کچھ وہاں سے ماروزی آئیں گے اور کچھ آخر میں جو آپ کو موضوعات مطالعہ ہے وہاں سے بھی آ جائیں گے تو حدیث میں دو ماروزی آئیں گے آپ کے جی موضوعات مطالعہ میں سے تین ماروزی آئیں گے یہ تھوڑا سی چینجز ہو سکتی ہے ایک ہو سکتا ہے حدیث میں تین ماروزی آ جائیں اور قرآنی آیت میں سے چارہ دیں تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے نہیں تو باقی انشاءاللہ بیٹرن یہی رہے گا موضوعات مطالعہ میں سے اس طرح تین ماروزی آپ کے آئیں گے اب دیکھیں لازٹ والے میں کچھ موضوعات مطالعہ میں سے ہوں گے یہ دیکھیں نا یہ اسلام کے پانچ بنیادی رکن میں سے ایک ہے قرض واپس کرنا زکاة دینا تجارت کرنا عبادت کرنا تو زکاة دینا اس کا کریکٹ آپشن ہے اور یہ وہاں سے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح موضوعات مطالعہ میں سے ماروزی اس کے مشکل نہیں آتا اسلامیات کے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی پڑھا ہے تو بہت آسان ماروزیات ہیں تو یہ آپ کے ماروزی والے کام ہو گئے اس کے بعد اس پارٹ ٹو ہوگا جو یعنی کہ فورٹی ماسک آپ کو پیپر ہوگا جو سبجیکٹیو پیپر ہوگا یہ والا جو سبجیکٹیو پیپر ہوگا یہ نہیں فورٹی ماسک یہ والا پیپر آپ کو ہونے والا ہے اور اس کے لئے واقعی طرح دیا جائے گا ایک گھنٹہ چالیس منٹ ایک گھنٹہ چالیس منٹ آپ کو دی جائیں گے گروپ ٹو ٹھیک ہے یہ ایسے گروپ ٹو پیپر ہے دوزرونی سکی بورڈ کاشت شام کے بعد تا پیپر ہے تو اب اس میں کیا ہوگا اس میں بھی سیم ہی ہوتا ہے جس طرح باقی پیپر آپ نے دیئے کہ کوسٹن نمبر جو ٹو ہوگا آپ کا شارٹ کوسٹن والا ٹوٹل نائن شارٹ کوسٹن آپ کو دی جائیں گے جس میں آپ نے سکس اٹیمٹ کرنے ہوگے ٹھیک ہے نو میں سے آپ نے چھے کرنے ہوگے اور آپ کو نمبر کتنے ملیں گے بارہ ملیں گے اور یہ کہاں سے آئیں گے قرآنی آیات صورتال فال میں سے آئیں گے سارے کے سارے یعنی کہ نو کے نو جو کوسٹن ہوگے وہ یہاں سے آئیں گے اور جو آپ نے بک کے ایکسرسائز میں کوسٹن آپ نے دیکھتے ہیں وہ آپ نے اچھی طریقے سے تیار کرنے ہیں وہاں سے زیادہ چیزیں پوچھ جاتی ہیں اللہ صاحب نے ترجمہ صحیح اچھی طریقے سے پڑھ دیں تو یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں کوسٹن نمبر درزیل میں سے کوئی سے چھے سوالات کے مختصر جوابات دیں یہ چھے ضرب دو بارہ بارہ نمبر کا یہ کام ہے آپ کا تو یہاں پہ دیکھیں حلنفال کی روشنی مومنین کی دو خصیات تحریر کریں یہ سارے کے سارے کدھ سے پوچھ جائیں گے صورت آرین فعال میں سے آپ کے پاس پوچھیں جائیں گے دو تین ایسے وارڈز ہوں گے ان کی میننگ بھی لکھنے ہوں گے تو یہ چھے ضر سے آپ نے کیا کرنے ہیں اٹیمٹ کرنے ہیں نو میں سے ٹھیک ہے بارہ نمبر کام آپ کا یہ ہو جائے گا اس کے بعد جو سوال نمبر آپ کا تین ہے سوال نمبر تین اس میں بھی سیم کام ہوگا نو دی جائیں گے اور چھے کرنے ہوں گے لیکن یہ کہاں سے پوچھ جائے گا یہ حدیث میں سے چار آئیں گے اور موضوعیت مطالعہ میں سے پانچ وہاں سے آپ سے پوچھ جائیں گے جو حفاظت قرآن ہے اور اطاعت رسول ہے اور زکاة والے ٹاپک ہے نا ٹھیک ہے اب حدیث کے بعد شروع ہو جاتے ہیں تو وہ حدیث کون سی نہیں پہلی دس حدیث ٹھیک ہے پہلی دس حدیث جو ہیں وہ آپ کے اس ملے بس کیسے ہیں دس سے آگے جو ہیں وہ ٹینتھ میں آپ پڑھیں گے تو چار سوال جو ہوں گے حدیث میں سے پوچھ جائیں گے اور پانچ سوال موضوعیت مطالعہ میں سے پوچھ جائیں گے ٹھیک ہو گیا وہ اس طرح حدیث سنوڑز اب دیکھیں سوال نمبر تین ہے تکمیل ایمان کے چار اصول حدیث کی روشنی میں کہ یہ ایک حدیث ہے اس کے چار اصول ہے تو وہ آپ نے لکھنے سب سے فضلت والا عمل کون سا یہ بھی حدیث میں سے پوچھا گیا حدیث میں اچھے خلاف کے لئے کون سا خبری سنائی دی گئے یہ بھی حدیث میں سے سوال پوچھا گیا اس طرح ہم جیلاس میں دیکھیں فاضد قرآن کے بارے میں ایک آیات لکھیں تو یہ موضوعیت مطالعہ میں سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے تو یہ بھی موضوعیت مطالعہ میں سے پوچھا گیا حضرت آدم کو کس وجہ سے فرشتوں پر فضیلت حاج سولوی اور وضاعت کریں یہ بھی کیا ہے یہ بھی موضوعیت مطالعہ میں سے پوچھا گیا تو یہ اس طرح کہ چار سوال جو ہوں گے وہ حدیث میں سے یہ آگے بھی شئے ہو سکتے ہیں چار سوال موضوعیت مطالعہ میں سے پوچھ جائیں یا پانچ حدیث میں سے یا چار حدیث میں سے تو پانچ موضوعیت مطالعہ میں سے تو اس چیز کا کوئی خیال نہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے خیر ہے چار پانچ ہوتے رہتے ہیں تو یہ ہو گئے لیکن زیادہ چانس ہی ہے کہ جو سکیم کو مطابق ہیں وہ کیا ہوں گے چار حدیث میں سے پوچھ جائیں گے پانچ موضوعیت مطالعہ میں سے پوچھ جائیں اس کے بعد یہ آپ کا لانگ کسٹن کا پورشن شروع ہو جائے گا وہ کیا ہوگا اس میں یہ تفصیلی سوال یہ کتنے ہوگا نمبر سولہ نمبر کا یہ آپ کا کام ہوگا ٹھیک ہے سولہ نمبر کے لانگ کسٹن ہوگا پہلے لانگ کسٹن کیا ہوگا کسٹن نمبر فور ہوگا یہ آٹھ نمبر کا یہ کام ہوگا اس میں چوئس بھی ہوگی تھوڑی بہت وہ کیا ہوگی دو قرآنی آیات کا ترجمہ لکھنا ہوگا جبکہ دی جائیں کتنی تین قرآنی آیات دی جائیں گی اور دو اس میں سے اس کا ترجمہ لکھنا ہوگا تو یہ میرے خیال میں ٹوٹل سیونٹی فائیف آیات ہیں یہ سیونٹی تھری آیات ہیں اس کی سورت ارفعال کی تو اس میں سے اگر آپ فرسٹ ففٹی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی دو آیات کا ترجمہ حال ہو سکتا ہے دو آپ ازلی انشاءاللہ آپ کر لوں گے تو اگلے جو ٹوٹل جو تین آنے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل آیات میں سے ایک آیات آئے گی پھر ٹوٹل آیات میں سے پھر ٹوٹل آنے میں سے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دینا اس طرح ہوگا یہ دیکھیں سوال نمبر چار درزیل میں سے قرآنی آیات میں سے کوئی سے دو کا ترجمہ لکھنا ہے ٹھیک ہے قرآن میں سے یہ تین آیات دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان تین میں سے کتنا ہے دو کا لکھنا ہے آپ نے جو مرضی ہے جس کا آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہے ترجمہ ٹھیک ہے وہ لفظ با لفظ آپ نے لکھنا ہے جس طرح بوق میں لکھا ہوئے تو تین ہے تین میں سے آپ نے دو کا اٹمٹ کرنا ہے اور اس کے نمبر آپ کو آٹھ نمبر مل جائیں گے ایک کا ترجمہ لکھیں گے چار دوسری کا بھی ترجمہ لکھیں گے تو چار نمبر ملیں گے اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر چار آئے گا یہ تین اسوال نمبر پانچ ہو رہی ہے یہ تین نمبر کا کام ہوتا ہے یہ چھوٹا سوال ہے اس میں چوئیس نہیں ہے اس میں یہ بھی ایک ہے حدیث کی ترجمہ اور تشریح جو حدیث آئے گی اسی کی ترجمہ لکھنا ہے اسی کی تشریح ٹوٹل دس حدیث ہیں تو ایک حدیث لازمی آئے گی اسی کی ترجمہ اور اسی کی تشریح بھی آپ کو پھر لکھنی ہوگی یہ دیکھیں سوال نمبر پانچ درزیر میں سے حدیث مبارک مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح لکھیں ٹھیک ہے تو اس حدیث کو ترجمہ اور تشریح لکھا ہے یہاں پہ حدیث دی ہوئی ہے یہ حدیث اس کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کی کیا کرنی ہے تشریح کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوسرا ہم دیکھ لیتے ہیں چلو اسی کا دیکھ لیتے ہیں آگے جو ہے سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے میں پھر آپ کے پاس سوال ہوگے کس کوسٹم ارچے ہیں یہ پانچ نمبر کا ہوگا اور یہاں لانگ کوسٹن کیسا آئے گا مثال کے طور پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت پر نوٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے یا مطلب ان میں سے چوئس بھی ہے اس کوسٹم میں بھی چوئس ہے کوسٹم ارچے میں بھی چوئس ہے گرنمائی کیسے کرتا ہے تو یہ ایک لانگ کوسٹن ہے علم کیا ہے اہدرسالت میں اس کی اشارت کیسے ہوئی نیز حصول علم کی فضیلت بیان کریں مطلب ان دونوں میں سے ایک آپ نے کرنا ہے جو اب دیکھیں پچھلے بورڈ کا پیپر ایک اور دیکھ لیں تو اس میں کوئی اور کوسٹن ہوگی اب دیکھیں یہ والے کوسٹن میں نے لکھی بھی ہے وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت پر نوٹ لکھنا ہے یا علم کی فضیلت اور نوٹ لکھنا ہے تو یہ اس طرح یہاں پہ آپ کو پاس چوئس بھی ہے یعنی کہ اگر آپ کو چار چپٹر رہنا چار میں سے دو چپٹر آپ اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کا یہی سمجھیں پہلے دو تو آپ کا یہ لانگ کوسٹن اٹیپٹ ہونے کے ہنڈرڈ پرسنٹ چانس بن جائیں گے کہ آپ کا لانگ کوسٹن اٹیپٹ ہو جائے گا بلکہ دو میں سے ایک کرنا ہے تو ایک آپ ایزی لی انشاءاللہ کرنے گا تو یہ دیرڈ پرسنٹ تھا پیپر پیٹرن چونکہ اسلامی آدمی چھٹی نہیں ہے تو آپ نے ایک دفعہ پیپر پیٹرن کو غور سے دیکھنا ہے اس کے مطابق اکتیاری کریں تو انشاءاللہ آپ ففٹی ففٹی میں سے کم از کم اٹ لیسٹ ففٹی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے بالکل صحیح سے چیزیں اکتیار کی ہیں تو فورٹی سیون فورٹی ایٹ تو لازمی دیرڈ پرسنٹ آپ لیں اسلامی آدمی سے ٹھیک ہے یہی نمبر لینے والے سبجیکٹ ہوتے ہیں تھوڑی سی محنت سے اس میں زیادہ از نمبر آ سکتے ہیں تو ملیں گے جی دیرڈ پرسنٹ اپنی ایک نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ